بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح معاو ابھی سکھوں کا زمانہ گزرا ہے جس میں شائستگی بلکل جاتی رہی تھی عالمیں باعمل نہ رہے تھے اگر کسی کو شبہات پڑھتے اور وہ سوال کرتا تو اس کو واجب القتل ہونے کا فتوہ دی جاتا یہ زمانہ ہی ایسا ہو گیا تھا مگر خدا تعالیٰ نے فضل کیا کہ ایک محذب اور شائستہ علم دوست گورنمنٹ کو ہم پر حکمران کیا جس نے عدلہ اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے اور مذہبی آزادی کی برکت سے ساری قوموں کو مستفید کیا اب وہ وقت آگیا ہے کہ مذہب کے متعلق سوال کرنے والوں سے کوئی سختی نہیں کی جاتی اور ہر ایک سائل کو جواب دیا جاتا ہے جب زمانے نے اس قسم کی ترخی کی اور اشاعت حق کے سارے سامان اور ذریعے پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کل امتوں پر غالب کرنے کے لیے مجھے معمور کر کے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تھا اس وقت کل تری خوش کی فساد پر چکی تھی آپ نے آ کر بہت سے بگڑے ہوئوں کو بنا دیا یہ بات سرسری نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے بلکہ اس میں بڑے بڑے حقائق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا پتہ رکھتا ہے کیونکہ بجوز آلہ درجے کے مقدس راستباس کے کوئی دوسرے کو دروس نہیں کر سکتا جس کی اپنی قوت قدسی کمال کے درجے پر نہ پہنچی ہوئی ہو اور ایسی قوت اس میں پیدا نہ ہو چکی ہو جو ساری ناپاکیوں کی اثر کو زائل کر دے وہ دوسروں کو درست نہیں کر سکتا یوں تو ہر ایک نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنے قوم کی اصلاح کی اور اس کو درست کیا بگر جس شان اور مرتبے کی اصلاح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کو کسی اور کی اصلاح نہیں پہنچ سکتی بلکہ اس کے مقابل میں دوسری اصلاحیں ہیج نظر آتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ٹیڑی قوم کو پورے طور سے دوسر نہ کر سکے اور حضرت مسی چند ہواریوں کی سچی تبدیلی نہ کر سکے اس لئے جب اس مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا جاوے تو صاف اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک ہی ہے جس نے لاکھوں کروڑوں مردوں کو زندہ کیا وہ یہی اگر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے چھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسی مردے زندہ کیا کرتا تھا جس نے آپ نے چند ہواری بھی زندہ نہیں کیے ان کے پاس ہمیشہ مردے ہی رہے میں ہمیشہ حیران ہوا کرتا ہوں اور عقیقت میں یہ حیران ہونے کی بات ہے کہ وہ حیات کیسی ہے جس کے ساتھ فنہ لگی ہوئی ہے یہ مسئلہ ہی غلط ہے جو کہے تو فلان شخص زندہ کرتا ہے اگر زندہ کرنے کا مفہوم تو خدا تعالی کیوں فیمسک اللہ تھی قضاء علیہ الموت سورہ زمر آیت انتالیس فرماتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ محابرہ ہی آ رہے ورنہ اس سے تو تناقل لازم آتا ہے کہ ایک طرف کہے کہ زندہ نہیں ہوتا اور دوسری طرف کہہ دے کہ زندہ ہو جاتا ہے اگر سچ مچ مسیح مردہ زندہ کرتا تھا تو قرآن شریف ضرور اس کی نسبت فرماتا کہ یوہی المتوفہ کیونکہ توفیق اللہ وہاں آتا ہے جہاں قبض روح ہو موت تو اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے اور توفیق اللہ جس لئے استعمال کیا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جاوے کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں آ جاتی ہے کس قدر حیرت اور افسوس کی جگہ ہے کہ موجزات مسیح پر بیعت کرتے ہوئے لوگ پوری توجہ نہیں کرتے قرآن کریم کو اگر غور سے پال لیتے اور سنت اللہ پر نظر کرتے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا کچھ بھی مشکل نہ تھا صحیح تاریخ ایک عمدہ معلم ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر نبی کے موجزات اس رنگ کے ہوتے ہیں جس کا چرچہ اور زور اس کے وقت میں ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سحر کا بہت بڑا زور تھا اس لئے ان کو جو موجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا کہ اس نے ان کے سحر کو باطل کر دیا اور ہمارے نبی کریم کے وقت میں فساد اور بلاغت کا زور تھا اس لئے آپ کو قرآن کریم بھی ایک موجزہ ہے اسی رنگ کا ملا یہ رنگ اسی لئے اختیار کیا گیا کہ شعراء جادو بیان سمجھے جاتے تھے اور ان کی زبان میں اتنا آثر تھا کہ وہ جو چاہتے تھے چند سحر پڑھ کر کرا لیتے تھے جیسے آج کل جوش دلانے کے لیے انگریزوں نے باجہ رکھا ہوا ہے ان کے پاس زبان تھی جو دریری اور حوصلہ پیدا کر دیتی تھی ہر حربے میں وہ شیر سے کام دیتے تھے اور فِي قُلَّ وَعَدْنْ يَحِي مُوم الشعراء آیت دو سی سب بیس کے مستاق تھے اس لئے اس وقت ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا پس خدا تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اسی کلام کے رنگ میں اپنا موجزہ پیش کر دیا جبکہ ان کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ ان کن تم فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورِتِمْ مِمْ بِسْلِ تم جو اپنی زبان دانی کے دم برتے دم مارتے اور لافضہ نہیں کرتے ہو اگر کئی قوت اور حوصلہ ہے تو اس کلام کے موجزے کے مقابل پر کچھ پیش کر کے دکھاؤ لیکن باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کچھ نہ بنایا سوسن ایسی حالت میں کہ جب تحدی کا دی گئی ہے کہ تم ہرگز بنا نہ سکو گے تو ملزم ہو کر زلیل ہو جائیں گے مگر پھر بھی وہ کچھ پیش نہ کر سکے اگر وہ کچھ بناتے اور پیش کرتے تو صحیح تاریخ ضرور شہدت دیتی مگر کوئی ثابت نہیں کا سکتا کہ کسی نے کچھ بنایا ہو پس خدا تعالیٰ نے اس وقت اسی رنگ میں موجزہ دکھایا تھا ایسے ہی یہودیوں میں سلب امراض کا نسخہ چلا آتا تھا ہندیوں میں بھی ہے مسلمانوں میں بھی ہے عیسائیوں میں بھی ہے بلکہ انگریزوں میں تو آج کل یہ علم بہت ترقی کر گیا ہے اس سے نبوت کا ثبوت نے ملتا اور نہ نبوت سے اس کا کوئی تعلق ہے کیونکہ یہ صرف مشک پر موقوف ہے اور ہر شخص جو مشک کرے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان عیسائی ہو یا دیریہ غرض کوئی بھی ہو وہ مشک کرنے سے اس میں محارت پیدا کر سکتا ہے اس لئے سلب امراض کو نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام بات ہے تو حضرت مسیح کے وقت میں چونکہ اس کا زور تھا اللہ تعالیٰ نے اسی رنگ کا موجزہ حضرت مسیح کو دے دیا یہ خاصیت ہارے انسان میں موجود ہے کہ وہ توجہ کرتا ہے توجہ کرنے کے ساتھ ایک چیز اس کے دل سے اٹھ کر پڑتی ہے چنانچہ مسیح نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا ہے کہ میری قوت نکلی ہے سلب امراض والے بھی یہی کہتے ہیں مختصر یہ کہ مسیح کے موجزات اس رنگ میں آ کر بہت کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مسیح کے موجزات پر ایک اور بڑا اعتراض بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انجیل میں لکھتا ہے کہ ایک تعلاب ایسا تھا کہ لوگ اس کے پانی کے ہلنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ اس کو فرشتہ لاتا ہے پس جو سب سے پہلے اس میں اتر پڑتا وہ اچھا ہو جاتا اور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مسیح اس تعلاب پر اکثر جائے کرتے تھے پھر کیا تاجب ہے کہ مسیح نے بیماروں کے علاج کا کوئی نسخہ اس تعلاب کی مٹی وغیرہ سے تیار کیا ہو تعلاب کے اس قصے نے جو آنا جیل میں درج ہے مسیح موجزات کی حقیقت کو اور بھی مستبع کر دیا ہے اور ساری رہنوں کو دور کر دیا ہے اس لیے ایماد الدین جیسے عیسائیوں کو ماننا پڑا ہے کہ تعلاب والا قصہ الحق ہی ہے لیکن انجیل کے ان نادان دوستوں نے اتنا خیال نہیں کیا کہ اس باب کو ماس الحقی کہہ دینے سے مسیح موجزات کی گئی ہوئی رونت نہیں آسکتی بلکہ انجیل کو اور بھی مستبع قرار دیتا ہے کیونکہ بلکہ انجیل کو اور بھی مستبع قرار دینا ہے کیونکہ پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جس انجیل میں ایک باب الحقی ہو اور حصہ اس کے الحقی نہ ہو اور جبکہ نصب نامہ کو الحقی کہنے والے بھی موجود ہیں پھر اس طالعب جیسے چشمیں اور ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں یورپ کے اکثر ممالک میں ایسے چشمیں ہیں جہاں جا کر اکثر مریش شفا پاتے ہیں کشمیر میں بھی باعت چشموں کا پانی ایسا ہی ہے جن میں گندگ کا پانی اور نمک اور اور قسم کے عذاب ملے ہوئے ہوتے ہیں پس وہ موجود نمار طالعب مسیح کے سارے موجودات پر پانی پھیرتا ہے خصوصاً ایسے حالت میں جبکہ مسیح کا اس طالعہ پر جانا اور اس کی مٹی کا آنکھوں پر لگانا اور اپنے پاس رکھنا بھی بیان کیا جاتا ہے اور پھر عماد الدین اسے الہاقی مانتا ہے لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک عیسیٰ الہاقی مان کر پھر آسمانی کہتے ہوئے سے شرم نہیں آتی مسیح کے لکھوئے انجیل نہیں ہواریوں کی زبانی برانی میں نہیں تیسری مسئبت یہ ہے کہ الہاقی بھی ہے اور پھر آخر یہ کہ تعلیم ادھوری اور ناقص اور نا معقول ہے اور اسے پیش کیا جاتا ہے کہ نجات کا اصلی ذریعہ یہی ہے موجزات کا تو یہ حال ہے پیشگوئیوں کا یہ حال ہے کہ ایسی پیشگوئیاں ہر مدبر شخص تو درکنار عام لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں گی قہد پڑیں گے مرگ بانگ دے گا ان پیشگوئیوں پر نظر کرو تو بے اختیار ہنسی آتی ہے ان کو یہودی خدائی کا ثبوت کب تسلم کر سکتے تھے خدائی کے لیے تو وہ جبروت اور جلال چاہیے جو خدا کے اسبیال ہے لیکن یسوع اپنی آجزی اور ناتوانی میں ضرب المسلح یہاں تک ہے ہوائی پرندوں اور لومنیوں سے بھی ادنا درجہ پر اپنے آپ کو رکھتا ہے اب کوئی بتا ہے کہ کس بنا پر اس کے خدائی تسلیم کی جاوے کس کس بات کو پیش کیا جاوے ایک سری بھی ایسی چیز ہے جو ساری خدائی اور نبوت پر پانی پھیر دیتی ہے کہ جب مسلوب ہو کر ملون ہو گیا تو قاضب ہونے میں کیا باقی رہا یہودی مجبور تھے ان کی کتابوں میں قاضب کا یہ نشان تھا اب وہ صادق چون کر تسلیم کرتے جو خود خدا سے دور ہو گیا وہ اوروں کے گناہ کیا اٹھائے گا عیسائیوں کی اس خوش شد خادی پر سخت افسوس آتا ہے کہ جب دیلی ناپاک ہو گیا تو اور کیا باقی رہا وہ دوسروں کو کیا بچائے گا اگر کچھ بھی شرم ہوتی اور اقل و فکر سے کام لیتے ہو تو مسلوب اور ملون کی عقیدوں کو پیش کرتے ہوئے یسو کے خدایے کے اقرار کرنے سے ان کو موت آ جاتی اب قصے سلیم کے سامان قصر سے پیدا ہو گئے ہیں اور عیسائی مذہب کا باطل ہونا ایک بدی مسئلہ ہو گیا ہے جس طرح پر چور پکڑا جاتا ہے تو اول اول وہ کوئی اقرار نہیں کرتا اور پتہ نہیں دیتا مگر جب پولیس کی تفتیش کامل ہو جاتی ہے تو پھر ساتھے بھی نکل آتے ہیں اور عورتوں بچوں کی شہدت بھی کافی ہو جاتی ہے کچھ کچھ مال بھی برامد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بیہیائی سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے اسی طرح پر عیسائی مذہب کا حال ہوا ہے سلیم پر مرنا یسو کو کاجب کھہراتا ہے لانت دل کو گندہ کرتی ہے اور خدا سے قطع تعلق کرتی ہے اور اپنا قول کہ یونس کے موجزہ کی سوا اور کوئی موضع نہ دیا جاوے گا باقی موضعات کو رد کرتا اور سلیم پر مرنے سے بچنے کو موضع ٹھہراتا ہے عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل میں کچھ عیسائی الحاقی بھی ہے یہ ساری باتیں مل مل آ کر اس بات کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے یسو کی خدای کی دیوار کو جو ریت پر بنائے گئی تھی بلکل خاک سے ملا دیں اور سری نگر میں اس کی قبر نے اور شاہد ہو گئی غیر یہ ساری باتیں جب ایک خوصورت ترتیب کے ساتھ ایک دانسمن سلیم الفطرت انسان کے سامنے پیس کی جامیں تو اسے صاف اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا اس لئے کفارہ جو عیسائیوں کا اصل رسول ہے بلکل باتیں رہے پس یاد رکھو پس یاد رکھو کہ یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت خدا تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مسیح معاود پر کھولے ہیں میں پکار کر کہتا ہوں کہ اب خدا کا وقت آ گیا ہے جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا تھا اس کے پورے ہونے کا وقت آ پہنچا کہ مسیح معاود صلیب کو توڑے گا اس سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی کہ وہ صلیبیں توڑتا پھیلے گا کیونکہ اگر صلیب توڑتے ہی توڑنے سے ہی کوئی مسیح معاود کیونکہ اگر صلیب توڑنے ہی سے کوئی مسیح معاود ہو سکتا ہے تو پھر صلاح الدین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں بہت سی صلیبیں توڑی گئی تھی ہیں علاوہ برین صلیب کے اس طرح پر توڑنے سے کچھ فائدہ نہیں اگر ایک لکھڑی کے صلیب توڑی جاوے تو دس اور بن سکتی ہیں چاندی سونے کی بن جاتی ہیں مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح معاود کے لیے جو قصر صلیب مقرر کیا تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں تھی کہ ان صلیبوں کو توڑتا پھرے گا کیونکہ اس سے ظالم ٹھہرائے جا سکتا ہے پہ جو لوگ یہ اعتقاد کرتے ہیں وہ دین کو بدنام کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے مسیح معاود کو اس جسمانی جنگ سے بری رکھا ہے اور اس کے لیے یہ مقرر کیا کہ یزا الحرب تاکہ دودھ میں مقرر کیا نہ پڑ جاوے